موسیقی ہاتھ سے تقریباً چار سو سال پہلے کی بات ہے کہ لوگ کیا کرتے تھے لوگوں کے پاس سونا ہوتا تھا گولڈ ہوتا تھا چاندی ہوتی تھے تو کاروبار جتنا ہو رہا تھا وہ گولڈ میں ہوتا تھا اگر کسی نے کوئی چیز خریدنی ہے تو وہ سونا دیتا تھا اور وہ چیز خرید لیتا تھا مطلب جو درم اور دینار ہوتے تھے یہ دو سکھیں ہیں ہماری تاریخ میں معروف ہیں دینار سونے کا سکھا ہوتا تھا گولڈ کا پہ اور گولڈ کا سونے کا سکھا ہوتا تھا اور دینار چاندی کا سکھا ہوتا تھا تو گویا گولڈ اور سلوک سونا اور چاندی استعمال ہوتے تھے چیزوں کے خریدنے کے لیے سیل این پرچیس کے لیے تو اب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارے پاس گولڈ بہت زیادہ ہے اور گولڈ بھاری بھی ہوتا تھا آپ کسی لیے کچھ بڑا سودا کرنا ہے تو اب وہ پانچ کلو گولڈ اٹھا کے لے کے جائے گا دس کلو سونا اٹھا کے لے کے مشکل لگتا ہے تو اب لوگوں نے ایک کام کرنا شروع کر دیا کہ وہ اپنے پاس گھروں میں سونا نہیں رکھتے تھے کسی کے پاس مطلب چالیس کلو سونا ہے کسی کے پاس مطلب دو مند سونا ہے وہ گھروں میں پھر نہیں رکھتے تھے وہ کیا کرتے تھے سونار کے پاس چلے جاتے تھے جسے ان گولڈ سمیٹ کہتے ہیں اور اس سونار کو کہتے تھے کہ بھئی آپ میرا یہ سونا اپنے پاس امانت رکھ لیں میرے پاس دس کلو سونا تھا میں نے کہا گھر میں رکھوں گا تو چوڑ ڈب ہوا جائے گا لمرکے لے جائے گا تو میں سونار کے پاس چلے گا یہ آن سے چار سو سال پرانی بات کرتے تھے تو وہ سوناروں نے دیکھا کہ لوگ تو ہمارے پاس سونا رکھوا ایک نے رکھوایا دوسری نے رکھوایا تو اب لوگوں نے ان کے پاس سونا رکھوانا شروع کر دیا تو اب سوناروں نے دیکھا کہ لوگ ہمارے پاس سونا رکھوا رہے ہیں تو ایک ایک سونار کے پاس منو سونا جمع ہو گیا اب انہوں نے کیا کام کیا انہوں نے کہا کہ یہ بندہ آیا اس نے میرے پاس سونا رکھوایا آپ پرانی سال بعد آئے گا تو کیوں نہ میں اس کا سونا استعمال کر لوں اب سوناروں نے یہ کام کیا کہ انہوں نے کہا کہ ہم سونا اودھار پر دیتے ہیں لوگوں نے امانت رکھ بایا تھا ان کے پاس انہوں نے وہی سونا آکے لوگوں کو ادھار پر دینا شروع کر دیا تو یہاں سے جو ہے وہ یہ جو نوٹ جیسے ہم کہتے ہیں کرنسی پیپر کرنسی جیسے ہم کہتے ہیں یہ یہاں سے شروع ہوا شروع شروع میں وہ سونا ادھار دیتے تھے پاس میں انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا سوناروں نے کہ بھائی سونا کہاں اٹھاتے پر ہوگے جس سے تم نے چیز خریدنی ہے نا میں تمہیں رسید لکھ دیتا ہوں تمہارا اتنا سونا میرے پاس یعنی کس سونار کے پاس پڑا ہے تو تم جا کے اسے چیز لے لو اسے یہ رسید پکڑا دینا جب وہ آئے گا میرے پاس سونا لینے کے لیے یہ رسید دکھائے گا میں اسے سونا دے دوں گا لوگوں نے کہا یہ تو بڑی آسان بات ہے کہ ایک رسید پکڑ کے آپ ہر چیز خرید سکتے تو وہ شروع شروع میں یہ رسیدی تھی سونے کے جو بعد میں پیپر کرنسی بن گئی مطلب نوٹ بن گیا تو اب یہی کام اس وقت بینکس کرتے ہیں بینک کیا کرتے ہیں Penk کے دو بڑے کام ہیں بیسے تو بینک بہت سارے کام کرتے ہیں یوٹنیٹی بلز بھی جمع کرتے ہیں مطلب آپ بھی جلی کا بھی بینک میں جمع کرواتے ہیں اور بہت سارے کام کرتے ہیں آپ کا ٹریفک چلان ہو گیا کوئی ٹریفک بارڈن نے کر دیا تو وہ چلان آپ کا بینک میں جا کے جمع کرتے ہیں لیکن یہ سب اس کے چھوٹے چھوٹے کام ہیں بینک حج کی جو ہے وہ درخواستیں نہیں لیتے ہیں لیکن یہ سب اس کے اصل کام نہیں ہے بینک کے اصل دو کام ہیں ایک یہ کہ کرزہ لینا لوگوں سے اور دوسرا یہ ہے کہ کرزہ لوگوں کو دینا پیسہ لینا بطور قرض کے اور پھر بطور قرض کے آگے وہ پیسہ دینا اب بینک کیا کرتا ہے آپ سے پیسے لیتا ہے کہ آپ بینک کو کرزہ دیں اور بینک یہ پیسے جمع کر کے آگے لوگوں کو کرزہ دیتا ہے اور جن لوگوں کو کرزہ دیتا ہے ان سے پھر سوج لیتا ہے مثلا بینک نے مجھ سے آپ سے ہم سب لوگوں سے بھی ہے وہ ایک ایک لاکھ روپے لیا اس طرح سے بینک کے پاس پچاس لاکھ جمع ہو گیا اب بینک نے وہ پچاس لاکھ کسی انویسٹر کو دے دیا مطلب ملک ریاض صاحب کو دے دیا کہ یہ آپ بحریہ ٹاؤن بنائیں ملک ریاض صاحب کو پچاس لاکھ دے دیا تو ساتھ میں کہا کہ بھئی ساٹھ لاکھ آپ میں واپس کرنا ہے دس لاکھ اس میں سودھ ہے تو اب بینک کو وہ اصل رکم بھی واپس مل جاتی ہے دس لاکھ سودھ کی بھی مل جاتے ہیں اب بینک کیا کرتا ہے وہ دس لاکھ جو سودھ اس کو واپس ملتا ہے اس میں سے ناؤ لاکھ اپنے پاس رکھی ہے اور ایک لاکھ آپ نے تھوڑا تھوڑا تقسیم کر دیا یہ آپ کا پروفٹ ہے یعنی آپ کی رکم ہے رکم آپ لوگوں کی ہے لیکن اس میں سب سے زیادہ اگر پروفٹ کسی کو ملتا ہے تو وہ کس کو ملتا ہے وہ بینک کو ملنا ہوتا ہے یہ کام بیسیکلی بینک کرتا ہے مطلب پیسے لے کے آگے کر دیتا ہے موسیقی موسیقی موسیقی